عمران کھان کیا اب وکٹم لگنا لگ گئے نوکریوں اور گھروں کے نام پر مزاق کیا کرپٹ شرافیہ کے رکوالے بنے نہ کھیڑنگے دا نہ کھیڑن دیاں گے یہ کیا توفہ نے بدتمیزی ورپا کیا جنگ اور محبت میں سب کو جائز قصول پر عمل کرتے ہیں ملک کا ہی بیڑا گھر کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پاکستان استراب میں ہے کیونکہ معاشی استقام جو سیاسی استقام سے جڑا ہے وہ تباہی کی طرف گھمزن ہے پاکستان اس وقت استراب میں ہے کیونکہ پروجیکٹ نیا پاکستان کی آخری امید ٹوٹ چکی اور پاکستانی معاشرہ اپنی تاریخ کی بدترین اخلاقی پستی کی طرف گھمزن ہے اتنی پستی کے مقدس ترین مقامات بھی سیاست سے نہیں بیچ سکی یہاں تک ہماری دعائیں بھی سیاسی ہو چکی ہیں پاکستان استراب میں ہے کیونکہ یہاں شدت پسندی صبر و تحمل برداشت اور دلیل پر سب کچھ گالے بار ہے پاکستان اس وقت استراب میں ہے کیونکہ پاکستان میں نابالک بچیاں گھروں سے پھاگ کر من مرضی کر رہی ہیں اور اپنے ہی والدین پر الزامات لگا رہی ہیں اور وہ والدین جو ان کی ایک ایک رات کی خوشی کے لیے اپنی پوری زندگی انتاؤت پر لگا چکی ہے پاکستان استراب میں ہے کیونکہ اس کے اداروں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں پاکستان استراب میں ہے کیونکہ دشمن چاہے سرط پر ہو یا شہروں کے اندر ہر طرف اپنے گھنانے ازائم کے تکمیل کے لیے دن رات ایک لگا گا ہے پاکستان استراب میں ہے کیونکہ پاکستان میں سوشل میڈیا ایک مولک ہتیار بن چکا ہے جو کہ گھر بیٹھے اپنے مخالفین کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے پاکستان استراب میں ہے کیونکہ یہاں بے وقوب بنائے جانے والے اپنے آپ کو اکل مند ازائین اور فتین اور ختمی سمجھتے ہیں پاکستان استراب میں ہے کیونکہ یہاں قوم کو اتنا بے وقوب بنا دیا گیا کہ صحیح اور غلط کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے پاکستان استراب میں ہے کیونکہ یہاں ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور بھیگ اور ادھار سے دوالیہ پن کا علاج کیا جا رہا ہے پاکستان کے استراب میں ہونے کے ایسی ہزاروں کو جوہات ہے لیکن اس کے باوجود یہاں سیاسی ریڈر اپنی اپنی بوٹی کے لیے ملک کو زباہ کرنے پہ تو لینے وہ جو ایمپائر کی گوڈے بیٹھ کر آئے تھے آج انہیں آنکھیں دکھا کے غلطی صدارنے کی دھمکی دے رہی من پسند فیصلوں کے لیے اداروں کی سالمیت کا دعو پہ لگایا جا رہا ہے کہتے ہیں کبل از وقت انتخابات کرا دو ورنہ ملک میں خانہ جنگی اور خون کی نہریں بہہ جائیں گی آٹھ سال سے لٹکے کیس کا الیکشن کمیشن نے اگر فیستہ جلدی دے دیا تو ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ادارے اسی طرح ہماری سرپرسی کریں جیسے پہلے کرے تھے بنا کسی کی عزت قائم دیرے نہیں دیں گے اور یہ کیسا انصاف ہے کہ نواز صریف نہ اہل ہو تو اظہار تشکر اور اگر خود آدم اعتماد سے نکل جائیں تو اظہار نفرت سیاست یا سیاسی کھیل اب اتنا پیرہم ہو چکا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو یعنی مذہب سے لے کے منصف تک تیہار ہے ہر چیز دعو پہ لگی بھی ہے مخالفین کی سیاسی ساکھ کو برباد کرنے کے لیے ہر غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے عوام کو بے وقوب بنانے کے لیے ہر طرح کے جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے اپنی تباہی کو کارکردگی اور دوسرے کی کارکردگی کو تباہی ثابت کرنے کے لیے آنکھوں پر دھول چھونکی جا رہی ہے جنہوں نے عوام کے سوہانے خوابوں کے ساتھ کھلوار کیا مہنگائی کو عذاب نازل کیا بد انتظامی کی مثال قائم کی کرزوں میں ملک کو غرق کیا روپے کی قدر ٹکھا ٹوکری کرتی کرپشن کے دروازے کولے نوکریوں اور گھروں کے نام پر مزاک کیا ریفارمز کے نام پر خواب توڑے اور کرپٹ شرافیہ کے رکوالے بنے وہی لوگ اب بزد ہیں کہ ملک کے فیصلے سڑکوں اور سوشل میڈیا پر ہونے چاہیے پاکستان کی حالات دیکھا تو ایک سبق یاد آتا ہے کہ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کرو گائے سوکھا کھاس کھا کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے جبکہ سامپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈستہ اور زہر دیتا ہے یہ میں نے کس کے بارے میں سبق دیا تھا سمجھنے والے یقین انہ سمجھ چکے ہیں لیکن اب ظلم دیکھیں کہ سیاست میں معاشرے کی جڑے ہلا کر رکھتے ہیں اور اب کوئی بھی کسی کو جاہل کہہ سکتا ہے مزدین جلسہ گاہ بن گئی ہیں بیٹا بیٹھے بیٹھے اپنی ماں کو ذہنی غلام کہہ سکتا ہے جس نے اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے اکل کے پر پر کھولے آپ ظلم دیکھیں کہ کیسے لوگ گلی محلوں چوک چراہوں اور سوشل میڈیا کے دکھانوں پر گالیوں کا ایک میلہ بزار سجائی بیٹھے ہیں یعنی اب آپ ظلم دیکھیں انتخاب کا فریب تیس سال سے اس قوم کو مامو بنا رہا ہے اور قوم مسلسل اس فریب کا شکاہ رہا ہے آپ نے چار سال ٹل کا زور لگا لیا مشرف نے آٹھ سال ٹل کا زور لگا لیا تین دفعہ نوازی کو گھر بھی دیا چار دفعہ پیپلز پانٹی کا وزیراعظم اٹھا دیا ایک کیس کرپشن کا ثابت کرنے سے پورا ملک خاصل ہے اور قوم کو اتصاب کا مہنجن تب بھی بیچا جا رہا ہے تیس سال سے اس قوم نے اتصاب کے چکر میں اپنا پورا وقت برباد کیا کیا مزید تیس سال برباد کرنے کے پاتھ سمجھ آئی گی کہ کیا کرنا ہم کہیں رکیں گے بھی کہ نہیں ووٹ لینے کے لیے کسی کو چول لٹیرا ڈاکو کہنا سیاسی فائدہ دے سکتا ہے لیکن سیاسی عدم استحقام یا سیاسی استحقام جو تمام استحقام حکمہ ہیں اس کے لیے یہ سیاست زہر قاتل ہے نہ کام کرنا نہ کرنے دینا نہ کھیڑنگے تو نہ کھیڑن دیانگے یہ کیا طوفانے بتمیزی برپا کیا گیا وہ چول ڈاکو ٹھیک ہے دس سال تو یہ راگ اللہبتے مجھے ہو گئے انہیں گرفتار کر لو انہیں جیل میں ڈال دو پینما دکھا کر حکامہ دکھا کر مار دو لیکن خدا کے واسطے کچھ ثابت تو کر دو کہ یہ واقعی چور ہے تاکہ ہم بھی کہ سکیں کہ یہ سیڈفائی چور ہیں کب تک مبینہ کاغذ ٹی وی پہ لہران اللہ کے کسی کی کردار کشی کی جا سکتی ہے جب کچھ ثابت کرنے کا وقت آتا ہے سسٹر پر ڈال دو عدالت پر ڈال دو مرضی کے نتائج نہ ہیں تو میں نہ مانو یہ کیا تباہی کا راستہ اختیار کیا ہے کوئی جو ان کو سمجھا دے آگ سے مت کلو یہ تمہیں بھی جلا لے گی ہمیں آج تک یہ ہی نہیں پتا چلا کہ ہمیں کیسا لیٹر چاہیے نیک چاہیے اپنے آپ کو پاک باز اپنے موم یا میٹو بننے والے خود نمائی کرنے والے چاہے تو کسی کو لانا ہے تو یہ نام مجھے بتانے کی ضرورت میں وہ اندازہ تو آپ کو ہے لیکن اگر آپ نے ووٹ کی بنیاد پر وزیراعظم بنانا ہے جمہوریت کے نام پر ملچلانا ہے تو پیپلز پارٹی سن کی ایک حقیقت ہے اس کے سامنے سن میں تمام پارٹی ہیں ناکام ہیں پنجاب میں نون لیگ ایک مسلمہ حقیقت ہے پورے ملک میں مولانا اے این پی بی اے پی ایم پی ایم اور دیگر پارٹی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں ایک حقیقت ہیں وہ ووٹ لے کر آئی ہیں ایک سو بہتر ووٹ پورے کرو جان چھرا دو یہ کیا ہوا کہ میں نہ مانو کی ریٹ لگائی ہوئی ہے جنگ اور محبت میں سب کو جائز کے حصول پر عمل کرتے ہوئے ملک کا ہی بیڑا کر گئے کیا مجھے انیس سہ کھتر یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ جب اپنے علاوہ کسی اور کو تسلیم نہیں کرو گے عدم برداشت کو معاشرے کا حسن بنا دو گے تو کون کب مجیب رمان بن جائے کس کو اندازہ کیونکہ یہ حصول اپنایا جا رہا ہے کہ میرا ووٹر اصلی اور تیرا ووٹر نکلی میں اصلی ماندار تو نکلی ماندار میں پکا کھلاری تو کچھا کھلاری میں گرتمند تو گردار میں کپتان تو بھاروہ کھلاری میں مذہب کا ٹھیک دار تو زلت کا حق دار وہ کوئی قصر باقی رہ گئی ہے یہ حقیقت سے مو موڑ کے اپنا نقصان کروایا جائے کب تک یہ ملک کو تجربہ گاہ بناتے رکھیں گے آخر کب تک اس بات کی تو مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی میری اس بات کو کس طرح سے لے مجھے لفافہ کہے بکاؤ مال کہے کیونکہ مجھے ہے حکمِ ازا لا الہ الا اللہ کسے نہیں پتا کہ سب زیادہ مشکل سچائی کا راستہ ہے سب زیادہ دنیاوی نقصان حق و سچ کہنے میں ہے میں خواہشات کو حقیقت کا رنگ دے کے تفسریں نہیں کر سکتا میں اپنے ناظرین کی میٹھی خواہشات پر کوئی غلط اور صحیح نہیں کہہ سکتا موڑت اپنی سیاسی جماعتوں کے لیڈر عمران خان کے اب وکٹم لگنا لگ گئے صبح شام بغیر ثبوت کے کردار کشی بغیر تصدیق کے تعمت ان کی بہذتی کروا کے اپنی عزت میں اضافہ کرو یہ کونسی انسانیہ یہ کونسا بڑا شرپ اور یہ کونسی لیڈرشپ کی قولٹی وہ جو سب سے بڑے چور ہیں سب سے بڑے ڈاکو ہیں لیکن آپ نے کچھ ثابت نہیں کرنا الزام لگا کے سیاسی فائدہ اٹھاتے رو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تو سیاسی دکان بند ہو جائے گی اسے سیاسی دکان چلتی رہے الزامات لگانے میں ہی فائدہ ہے سڑکوں پر مسجدوں میں ہوتلوں میں انہیں فکر کس کے زلدت کا نشان بناو اور اس کی ویڈیو بناو بنا کے سوشل میڈیا پر بناو اور نفرت کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرو ذہنی غلامی کا منجن بیج بیج کے بچوں سے بزرگوں تک سب کی بیزتی کراؤ کیا یہ ہے سب کرنے والا انسان ہے اخلاقیات کا درست دینے کا مستحق ہے اور اگر یہ ہے تو آپ کی سوچ آپ کی مرضی میں کیا کر سکتے تو میرا کام آپ کو بتانا ہے فیصلہ آپ کا ہی انتا تاکیلی یا دو اللہ حافظ